ٹین اور پاکستان کے درمیان فیضائی آپریشن بہال ہو گیا چین سے تین پروازوں کے ذریعے چالیس طالب علمو سمیت 183 پاکستانی وطن پہنچ گئی ائرپورٹ پر میڈیکل چیک اپ کے بعد مسافروں کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی سیویل ایوییشن اتھارنٹی نے چین میں کرونا وائرس کے باعث 29 جنوری کو چین اور پاکستان کے درمیان پروازوں کی عام و درف تو موتل کیا گیا فیضائی آپریشن بہال کر دیا گیا چین کے شہر اروبچی سے پہلی براہ راست پرواز 61 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچی اور غیر ملکی ایلائن کی پرواز 40 طلبہ کو لے کر چین سے باراستہ دوہا اسلام آباد پہنچی جبکہ تیسری فلائٹ سے 82 مسافر وفاقی داروں لحکومت پہنچے ائرپورٹ پر وزارت صحت نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی ڈیسک بنائے اور ان کا میڈیکل چیک اپ سکننگ کی گئی میڈیکل چیک اپ کے بعد تمام مسافروں کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ذرائع کے مطابق کسی مسافر میں کرونا وائرس نہیں ملا دوسری جانے معاملے خصوصی برائے صحت نے اسلام آباد ائرپورٹ کا دورہ کیا جہاں ڈاکٹر زفر مرزا نے مسافروں کے سکریننگ کے انتظامات کا جائزہ لیا اس وقت پر زفر مرزا کا کہنا تھا تمام ہوائی اڈو پر سکریننگ کے نظام کو مضبوط بنا لیا ہے حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے قومی ادارہ صحت میں ممکنہ کرونا وائرس کیسز کی تشخیص کی سہورت موجود ہے تمام ہوائی اڈو پر مسافروں کی سکریننگ کے مکمل انتظامات موجود ہیں